ہلو دوستو ویلکم ٹو جی ایس والا میرا نام ہے عویشیک سنگ جمبو اور کسمیر ایک ایسی ریاست جس پر بھارت اور پاکستان دونوں کی نجر تھی ایک ایسی ریاست جو دونوں ملکوں کی سرحدوں سے جڑی تھی ایک ایسا راج جو سرطوں کے ساتھ بھارت سنگ میں سامل ہوگا ایک ایسا کیند ساسد پردیش جسے لے کر بیوادوں کا دور آج تک جاری ہے ایک طرف یا پراکرتک سنسا دنوں سے لہج تھی تو دوسری طرف چین سے سیما سازہ کرنے کے کارڈ ساملے کے روپ سے بھی اہم اتنی اہم کی پنڈت نہرو اور سردار بلہ بھائی پٹیل بہت پہلے سے ہی اس پر پینی نجر تھی آجادی کے بعد قبلائے کا معاملہ جونگڑ اور ہیدر آباد میں فساد لیکن بھارت کو چنتہ کسمیری کی ستا رہی تھی ایک ایسی ریاست جس کا راجہ ہندو تھا لیکن ادھکان صحاباتی مسلم تھی راجہ پاکستان میں نہیں جا سکتا تھا اور اگر وہ بھارت آنا نہیں چاہتا تھا راجہ کو اپنی گتی پیاری تھی لیکن اس کا آجاد رہنا سمبب نہیں تھی ہم جب بھی انچہ تین ستر کا جکر سنتے ہیں تب ہم جہن میں کسمیر کی کہانی گھومنے لگتی ہیں جب بھی ہم کسمیر کے ادھگرڑ کا جکر سنتے ہیں تب ہم ان کوشسوں کو جاننا چاہتے ہیں جس کے تحت کسمیر کا بھارت میں بلائے ہوا تھا اس لئے آج ہم کسمیر کے بھارت میں بلائے کی پوری کہانی کو جانیں گے جانیں گے کہ تمام کوشکوں کے بابجود پاکستان کسمیر کو ہتھیانے کے اپنے منصوبے میں کامیاب کیوں نہیں ہو پاس بتائیں گے کہ آجادی کے بعد ریاستوں کا ایک ہی کرت کرنے کے لیے بھارت کو کن مسکتوں سے گزرنا پڑا آئیے شروع کرتے ہیں جب بھارت کو آجادی ملی تب بھارت تمام طرح کے مشکلوں سے جوج رہا تھا بٹوارے کی تراستی سے اپچی سمسیاں نے بھارت کو اندر تک ہلا دیا تھا بیواجن کے کارڈ دیش میں ایک طرف سامپردائک دنگے بھڑک رہے تھے تو دوسری طرف پاکستان سے آئے ریفیوجیز کے لیے انتجام کرنا ایک بڑی چنوٹی ثابت ہو رہی تھی ان تمام ملجنوں کی بیچ دیشی ریاستوں اور رجبادوں کو ایک کرت کرنے کی چنوٹی پہاڑ جیسی ثابت ہو رہی تھی ایسا نہیں ہے کہ آجادی کے بعد یہ تتکالین گرہ منتری سردار بللہ بائی پٹل اور پردان منتری پندت نیرو کو ریاستوں کو ایک جٹ کرنے کی فکر جگی بلکہ آجادی کے پہلے سے ہی وہ ریاستوں کو ایک کرنے کی کوشش میں لگے تھے اصل میں ریاستیں ایسے سٹیٹ تھے جہاں انگلیزوں کے عدین راجہ یا نواب کا ساسن ہوتا تھا لیکن انڈیا انڈپرینڈنس ایکٹ کے بعد بٹس کاؤن کے سبھی بھارتی ریاستوں سے سپریم میں ایسی ختم ہو گئی اب یہ ریاستوں کو بھوگول ایک نجدی کی کے لہازے سے بھارتیا پاکستان میں ایک دیش کا چین کرنا ان ریاستوں کو خود میں سامل کرنا دونوں دیشوں کے لیے ٹیڑے کیر کی طرح تھا جو بھارت پاکستان دونوں سے سیما سازہ کرنے تھے یہی وجہ ہے کہ سردار پٹل نے جمہو کسمیر کے ماراجہ حریس سنگھ کو تین جولائی سن 1947 کو ایک پتر لکھا اس پتر میں پٹل نے کسمیر کی حالات پر چنتا جتائی اور بھارتی سنگھ اور ان کی سمبیتان بدان سوا میں سامل ہونے میں کسمیر حط بتایا اسی دوران بھائی پٹل نے جوالہ نیروب کو بھی ختم لکھا ختم میں انہوں نے کہا آپ جانتے ہیں کہ پندر اگست کو بھارتی کا اوازن ہو جائے گا اور ہم پوری طرح سے آزاد ہو جائیں قریب قریب سمیر ریاستوں نے بھارتی کی سمبیتان سوا میں سامل ہونے کا فیصلہ کیا مجھے اس بات کا احساس ہے کہ کسمیر میں الگ پرکار کی سمجھ جائے لیکن اس کے اتیاس اور پرمپراہ کو دیکھتے ہوئے ان کے پاس بھارت کی سمبیتان سوا کے ساتھ ٹڑھنے کے علاوہ ان کوئی وکلپ نہیں ہے جب پندر اگست انیس سو سیتالیس کو بھارت کو آزادی ملی تب بھارت میں قریب پانچ سو سے ساٹھ دیسی ریاستیں آزادی ملنے تک سوی ریاستوں نے بھارت میں ویلائے کی اپنی سہمتی دیتی لیکن تین ریاستیں ایسی تھے جنہوں نے اب تک بھارت میں خود کا ویلائے نہیں کیے یا تین ریاستیں تھی جونہ گھڑ حیدر آباد اور کسمیر بھارتی ستنتہ دنیم کے مطابق ریاستوں کے ساسکوں کو بھوگولک استطیقیوں کے لیات سے بھارتیاں پاکستان میں سے کسی ایک کو چننے کا وکلپ دیا گیا تھا بیٹس انڈیا کی انتیم آوائے سرائر لارڈ مانٹ بیٹن نے سوی رجباروں کو ساتھ کر دیا تاکہ آجاد رہنے کا وکلپ ان کے پاس نہیں تھا وہ بھوگولک سچائی کی اندیکی بھی نہیں کر سکتے تھے وہ چارہ وارج جس دیس سے گرے تھے اس میں ہی سامل ہو سکتے تھے لیکن ان تین ریاستوں کے ساسکوں نے اب تک کسی بھی ملک کو نہیں چناتا جونہ گھڑ کا نواب مسلم تھا لیکن وہیں پاہو سنکھ کا آبادی ہندو تھا جب نواب پر بھارت میں بلا کرنے کا دواب بڑا تاو اس نے پاکستان کے ساتھ جڑنے کا سمجھو تاک کر لیا لیکن وہاں کی جنتہ نواب کی اس فیصلے کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی ایسے میں جب جنتہ اور بھارت سرکار کا دواب بڑا تاو نواب نے بھاگ کر پاکستان میں سرڑ لے اس کے بعد بھارت نے جونہ گھڑ میں جنمت سنگرہ کرایا اس جنمت سنگرہ میں وہیں قریب 999 پرطان نے پاکستان کے بجائے بھارت کے ساتھ جاننے کا فیصلہ لیا اس طرح نومبر 9 نومبر 1947 کو جونہ گھڑ بھارت کا ایم اصہ بنا ہیدر آباد کی نجام کے ساتھ بھی یہی سمجھ نجام مسلم لیکن وہاں کی 84 پرسنٹ پر قریب آبادی ہندو لیازہ نجام بھی پاکستان کے ساتھ جانا چاہتی کافی جدو جہد کے بعد آخر کا 13 ستمبر 1948 کو ہیدر آباد میں سن کاروائی کی آپریشن پولوں کے تحت بارہ سرکان نے ہیدر آباد پر چڑھائی کرتی پانچ دن میں ہی نجام نے گھٹنے ٹیک دی آخر کا 17 ستمبر کو ہیدر آباد کا بھارت میں کامیابی سے بیلا ہو گئے جیسا کہ میں نے پہلے ہی ذکر کیا کہ ریاستوں کو اپنی نجدی کی دیش میں ملنے کیلئے کہا گیا اگر آپ میپ دیکھیں گے تو ہیدر آباد اور جونہ گھڑ کے لیے پاکستان کے ساتھ جانا ویسے بھی سمجھ نہیں تھا کیونکہ یہ دونوں ریاستیں بھارت کے بیچ اور بیچ میں تھے ایسے میں اگر دونوں ریاستیں پاکستان سے جڑ بھی جاتیں تو ان کا بھی وہی حال ہوتا جو پوری پاکستان یعنی موجود ہے بنگلہ دیش کا ہوا اگر آپ بنگلہ دیش کی آجادی کی کہانی کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہتے تو اتیاس گواہ کا اس پر پرانا اپسوڈ دیکھ سکتے ہیں لنک کمنٹ باکس میں مل جائے کافی مسرکت کے بعد جونہ گھڑ ہیدر آباد بھارت میں سامل ہو لیکن بات جمہو کشمیر کو لے کر فس گئے جمہو کشمیر ان چند ریاستوں میں سے ایک تھا جو بھارت اور پاکستان کی بیچ موجود اور اصلی فیصلہ وہی لیا جانا تھا دراصل انگریجو اور سکھوں کی بیچ دو جنگیں ہوئی تھی جنہیں انگل سکھ ید کہتے ہیں پرتھم انگل سکھ ید کے بعد راجہ گولام سی اور انگریجو کی بیچ اٹھالہ سو چالیس میں ام سر کی سندی ہوئی تھی گولام سی ہی نے انگریجو سے پانچ لاکھ روپے کے کشمیر گاٹی اور لڈک وراجت جس میں والٹستان کاریکلو لے سامل تھا خرید لیا تھا اور اسے جمبو میں ملا لیا تھا اس کے ساتھ ہی گولام سنگ جمبو کشمیر ریاست کے پہلے راجہ بنے تھے وہ اتربارت کے چھتری ونس اور ڈوگرہ راجوانس کے سنستہ پر اٹھارہ سو چالیس سے انیس سو سیتالیس تک ڈوگرہ راجوانس نے ہی جمبو اٹھارہ سو چالیس سے اٹھارہ سو اکیابن بیٹریس اسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ سائی گھٹواندن میں ایک ریاست تھی اور بعد میں انیس سو سیتالیس تک بیٹریس کاؤن کے عدین آگئی سن انیس سو سیتالیس میں بھارت کی آجادی کے بکت یہاں مہراجہ ہری سینگ کا ساسند تھا ہری سینگ ڈوگرہ راجوانس کے ساسک تھے وہ گولام سینگ کے ونسج تھے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے یہاں کی لگبک تین چوتھائی آبادی مسلمانوں کی تھی لیکن اس کے راجہ ہری سینگ ہندو تھی وہاں کی تتکالی لوگ پر یہ نیتہ سیخ عبداللہ نے کسمیر کے بھارت میں ویلائے کا سمرتن کیا لیکن راجہ ہری سینگ نے انہوں کو گرپتار کر جیل میں ڈلوا دی ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کیونکہ اصل میں مہراجہ ہری سینگ بھارت اور پاکستان میں سے کسی ایک کے ساتھ جڑنے کو لے کر وہاں پاکستان کے ساتھ نہیں جڑنا چاہتے تھے کیونکہ پتور ہندو ساسک اگر وہاں پاکستان چلے جاتے تو خود سہج محسوس نہیں کرتے اس کے پیچھے کارڈ تاکہ پاکستان کی نیو دھارن کادر پر رکھی گئی نہ کیون مہراجہ اور ان کے ونس کے لیے بلکی کسمیر کے علب سینگ بھارتوں کے لیے تتکال میں پیدا ہونے والا ڈر تھا جمبو چیتر کے کسمیر پندت کسمیری گاٹی کے ہندو اور لدہ کے بود جیسے علب سنگے کے ورگ تھے جن کے مند میں ایک پرکار کا بحث ہمایا تھا اس کے علاوہ کسمیر گاٹی کے مسلم جن کا راج کی آوادی میں بہت بہومت تھا مگر وہ جاتی تتہ باسا کی درشتی سے پاکستان کے مسلمانوں سے الگ تھے دوسری اور ہریسنگ بھارت کے چھاہ جڑنے کے نام پر بھی الگ پولی جنوں میں فسید تھے وہ جانتے تھے کہ بھارت لوگ دانترک پڑھالی پر دوانی پڑھ سکتی ہے بہرحال مہراج آریسنگ نے بھارت اور پاکستان میں سے کسی کو بھی چننے سے انکار کر دی وہ ایروپ میں سلجلرینڈ کی ترج پر ایک ستنت ریاست کا ببست دیکھنے لگ ادھر پاکستان کے سنستا پر محمد علی جنہ کی نظر کسمیر پر دی انہیں لگتا تھا کہ کسمیر مسلم بہول راج ہے اور اس لیے اس پر پاکستان کا ہی حکونا چاہیے جنہ نے سمبتہ ایمان لیا تاکہ کسمیر کے سلطہ کو بینا کسی کٹنائے کے اکھاڑ کر پھیاک دیا جائے گا اور راج پکے عام کی طرح ان کے جھولی میں آگے لگا حالانکہ آجادی سے پہلے یعنی کی بار آگست سن انیس سیتالیس سو ہریسنگ نے بھارت اور پاکستان دونوں کو اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کا پرستہ بے گا یہ بلا پتن نہیں تھا اس کا مطلب تھا بٹس سامراج کے ساری جاری استعت کو برقرار رکھنا یعنی کی کسمیر کی ستتی جیسی ہے ویسی ہی رہنے تھے پاکستان اس پرستاؤں کو سویکار کر لیا اور پندر آگست انیس سو سیتالیس کو جمہو کسمیر کو جواب بھی جا لیکن بھارت نے اسے نامنجور کر کے کرتے ہوئے راجہ کے پتنیدی کو چرچہ کیلئے دلی بلایا حالانکہ اس بلاوے پر کوئی پتنیدی دلی نہیں گئے اس بیچ پاکستان کے گورنر جنرل محمد علی جنہ نے بھی اپنے نیجی سچب کو سینگر بھیجا تاکہ ہری سنگھ کو کسمیر کے پاکستان میں بلای کے لیے منع سکتے لیکن کچھ دن بعد یعنی چوبیس اگست انیس سو ستالیس کو پاکستان نے مہاراجہ ہری سنگھ کو ایک تانہ بھراک خط لے گئے اس میں لکھا تاکہ اگر کسمیر پاکستان میں سامل ہونے میں ناکام بیاب رہتا تو بابس میں ایک گنویر سنکٹ انتجار کر رہا ہے اس چیتاونی نے مہاراجہ کو چوکن کر دی اور اس کے بعد پاکستان جمع کسمیر کے بیچ آروپ دیاروب کا دور چل پڑا اسی دوران مہاراج ہری سنگھ کا جھکا بھارت کی طرف ہونے لگا جیل میں بند سیکھ عبداللہ کو رہا کر دیا تھا سیکھ عبداللہ ہمیشہ مسلم لیگ اور جنہ کے بلو دیتے ہیں ان کی ریایے کے بعد پندت نیرو سے دوستی اور گہری ہونے لگا یہ سب بات ہے پاکستان اور جنہ کو پچ نہیں رہی تھی جب پاکستان کو لگا کہ کسمیر بھارت میں اپنا ویلائکل لے گا تو جیسے تیسے ستمبر مہینے بیتنے کے بعد چوبیس اکٹوبر انیس سیتہالیس کو ہجاروں قبالی یا پتھانوں نے کسمیر میں گسپیٹ کو انجام دے لی پاکستان نے نورت ویسٹ فرنٹی اے پتانٹسے قبالیوں کو اکھٹا کر کے آپریشن گل مرک شروع کی آدھنک ہتیاروں سے لیس اور پاکستان سینہ کے ڈائریکٹر کنٹول وارے قریب دو ہجار لڑک لڑا کے کسمیر کے مجفر آباد پہنچ گئے چھبیس اکٹوبر تک بھاری اور بارہ مولا ان کے قبضے میں تھے گئے پاکستان قبالیوں نے بارہ مولا میں جم کر ہنسہ مچائے کچھ ریپورٹس کے مطابق بارہ مولا میں اس دوران گیارہ ہجار لوگوں کے قریب ہتیار جمع کسمیر راج بھوگولے کے ساب سے پاکستان کے مقابلے بھارت سے زیادہ آلگ اور کٹا ہوا تھے اور مہاراجہ کی پوائش بہت کم جوڑ تھے کارٹ کو انجام دیتے ہوئے قبالی ہے راج دانی سینگر کی اور بڑھنے لگ پاکستان نے قسمیر کو ہڑپنے کی اوجنا بنائی تھی ہری سنگھ نے پچیس اکٹوبر انیس سو سیٹالیس کو سینگر چھوڑکا جمعو اشتد میل میں سر لینے قبالیوں نے اکرمت سے گورنائے ہری سنگھ بھارت سے مہد کی گوہاں لگانے لگ اس گھڑی میں بنا بلائے ہوئے بھارت نے مدد سے انکار کر دیا اصل میں جب بھارت اور پاکستان کا بیوازن ہوا تب دونوں ملکوں کی فوج کی کمان ابھی بھی انگریجوں کی ہاتھ میں ہی تھے اس کے پیچھے سوچتی کہ اگر سینہ کی پوری کمان دونوں جسوں کی سرکاروں کی ہاتھ میں دے دی جاتی ہے تب بھی اس کا غلط استعمال کر سکتے کیونکہ بٹوارے کی آگ تو دونوں طرف لگی اس لیے جب ہری سنگھ نے بھارت میں مدد کی گوہاں لگائی تب لاؤڈ مانٹو بیٹر نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ جمعہ کسمیر بھارت کا اصلا نہیں ہے اور پاکستانی لڑا کوکایا آخرمڑ بھارت پر نہیں ہوا بھارت اپنی سینہ کا استعمال اپنی آتم رچھا میں ہی کرے گا نہ کہ کسی کی حملے بچانے کی اس کے لیے جب تک کسمیر اسٹومینٹ آپ ایکس ایسر پر دشتگت نہیں کرتا اسے سین ساہتہ نہیں دی جا سکتے اس بیٹک میں پردان منتری پندیت نیرو گرہ منتری سردار پٹیل گورنر جنرل لاؤڈ مانٹو بیٹر اور تیوہ سینہ اوٹی پٹیس کبانڈر اچیپ موجود لہٰذا 25 اکٹوبر 1947 کوئی سردار پٹیل کی قریبی اور گرہ منتر آلہ کے سچے بی پی مینن جمہ کسمیر پہنچ اگلے دن یعنی 26 اکٹوبر کو ویلائے کے دستاویج اسٹومینٹ آپ ایکس ایسر پر مہاراج نے دشتگت کی اس طرح کسمیر کا بھارت میں ویلائے اور بھارت نے اپنے رات کی سرچہ کیلئے درند 96 سال تک کسمیر اگلے دیکھ کچھ دنوں میں بھارتی فوجوں نے پاکستانی لڑاکوں کو سین اگر میں گسنے سے روک دی اور انہیں کسمیر گاٹی کے بعد ڈھکیں دی پاکستان کو اور خاص کا جنہ جنہ کو کسمیر کے بھارت میں ویلائے پر خاصا اعتراض تھے ان کا ماننا تھا کہ جس طرح جنہ گڑ میں جنہمت سنگرہ کے دوران بھارت میں ویلائے کا فیصلہ لیا گیا اسی طرح جنہم کسمیر میں بھی جنہمت سنگرہ کرایا جانا چاہیے ان کے دعوے جب جنہمت سنگرہ کے معاملے میں پاکستان کے ساتھ ہوئے اگریمنٹ کو نہیں مانا گیا تب جنہم کسمیر اور بھارتی کے بیچ ہوئے سمجھوتا کا بھی کوئی اکچت نہیں ہے ایسے میں مانٹ ویٹن نے جنہم کو بھروسہ دیا کہ جب یہاں سانتی قائم ہو جائے گی تب یہاں بھی جنہمت سنگرہ کرایا جائے گا لیکن پاکستان کو کسمیر کو ہتیانے کی جلد بازی تھوڑی جاتا ہی اس نے کھلے طور پر کسمیر میں جنگ چھیڑتے ہوئے اپنی سینہ اتینات کرتا اس لڑائی کے کچھ مہینے بعد لارڈ مانٹ ویٹن کی سلاحہ پر بدان منتری نیرو نے کسمیر میں پاکستانی سینہ کی کاروائی کا مددہ سیوکترات سرچہ پرسد میں اٹھا دی سال 1948 میں اس پر پہلا پرسطہ سیوکترات سرچہ پرسد کی سوچی میں یہ پرسطہ نمبر 38 تھا اس کے بعد تین اور پرسطہ پرسطہ 38 میں دونے پچھوں میں اپیل کی گئی تھی جس دیش کی آرمی جہاں پر ہے وہ وہی پر رکھ جائے اور حالات کو اور نہ بگاڑے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ سرچہ پرسد کی اتیچ بھارت اور پاکستان کی پتر ندیوں کو بلائے اور اپنے مارد درسل میں دونوں پچھوں کی سیڈی بادشیت کر آیا پرسطہ سنکھا 49 میں سرچہ پرسد نے ایک تین صدر سے آئیوگ بنائی کا فیصلہ کیا جس کے ترنت موقع پر پہنچ کر تتھو کی جاج کرنے کا عادش دیا گیا ایکیس اپریل 1948 کو پرسطہ سنکھا 47 میں کہا گیا کہ بھارت اور پاکستان دونوں کی دورہ جملو قسمیر پر نینتر کا مدت جنمت سنگرہ کی ستنگرہ اور نسبت لوگتانتر طریقے سے تیہ ہونا چاہ اس کے لیے سرط تیہ کی گئی تھی کہ قسمیر لڑنے کیلئے جو پاکستانی قبائلی لڑے کے آئے تھے وہ باپس چلے جائے اور بھارتی آرمی بھی پیچھے چلی گئے آخر کار سنکراش سنکھ کی مدستہ میں ایک جنوڑی 1949 کو سنگرس برامو اور دونوں دیسوں کی بیچ قسمیر میں سیمہ ریکہ نداز جسے لائن آب کنٹرول یہاں ایل او سی کہا گیا علاقی سنگرس برامو کی بابیود قسمیر میں دونوں دیسوں کی سینہیں اپنی موجود استطیع میں پیچھے نہیں ہیں یعنی جملو قسمیر اور لگدیک پر بھارت کا قبجہ رہا جبکہ گلگٹ پاکستان پر پاکستان نے قبجہ برکرہ رکھتی جسے آجاد قسمیر اور بھارت پیو کے دراصل بھارت نے پرستاو سیطال اس کو نکار دیا اس کے پیچھے بھارت کا طرح تھا کہ پرستاو میں پاکستان دوارہ کیے گئے سینہ املیوں کو نجر انداز کیا گیا ہے قسمیر کے مہارا ہریسنگ دوارہ اسٹومنٹ اپ ایکشن پر دستگیت کیے گئے تھے اس لیے صاحب طور پر اس اندر میں بھارت کے پاس وید ادکار تھے بھارت نے اس پرستاو کے اس کھنڈ پر آپتی جتائی جس میں بھارت کو قسمیر میں سین پشتتی بنا رکھنے کی انمتی نہ ہونے کی بات کہی گیا جبکہ بھارت اپنی رچہ رڑنیتی کے درشتی کون سے اسے جروری مانتا ہے بھارت کا یہ بھی ماننا تھا کہ جرمت سنگرہ کے آدھر پسطہ کا نردار راج کی سمپرتہ کو پروہاوت کرے گا بہرال بھارت سرکار نے قسمیر کی بوسنگ کے آبادی کی نیتہ سیکھ عبداللہ کو آپت کال پرساسک کا مقیہ بناتی ہے اس طرح سے سیکھ عبداللہ سرکار کی سرو 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 ہو پھر نے آپ کو سنو میں ہی بتایا تھا کہ جرمو کسمیر پر جب دوگر راجبان سے کسا سکتا تب بیٹس راج کا حصہ بنا رہا اچھا بیدیس اور سنچار کو چھوڑ کر باگی سبی معاملوں میں اس نے اپنی سمپرتہ کو آنند لیا اس نے بہاری لوگوں کو راج میں سمپتی رکھنے کی نمتی نہیں دی حالانکہ 1947 میں چیزیں تیزی سے بدلی تھی بٹوارے کے وقت جب ہری سنگھ کو پاکستانی آکرونے کا سامنا کرنا پڑا تب بھارت نے ویلائے پتر پر دستگرد کے بعد اپنی سینہ بیٹی اس سمجھوتے کہ وقت بھی ہری سنگھ نے تین معاملوں پر نئے سوٹمت بھارت میں سامل ہونے پر سائمتی بیٹس رکھا ویدیس اور سائمت معاملے بھارت میں اس میں بیٹس معاملوں کو بھی جوڑا گیا ویلائے پتر میں اس بات پر جور دیا گیا کہ جمہو قسمیر بھارت میں ویلائے اس سرط پر ہوگا کہ راج کو اپنا سنبیدان رکھنے کا عدکار اور سوائتہ کا عدکار ہوگا ساتھی یہ کہ راج دوج رکھنے اور انترک پرساسن پر نیانترکی انمتی بھی ملنی انچہ تین ستر بسیس رپ سے ان عدکاروں کے بھی رچھا کیلئے بنایا گیا تھا اس کے تحت جمہو قسمیر کو بھارتی سنگ کے بھی تر ایک بسیس درجہ حاصل تھا جوالہ نیرو نے بھارتی سنبیدان کی ساتھ سادس سادس ستہ سمتی کے ایک پرمک سادس این گوپل سوامی ایئر کو جمہو قسمیر کی بسیس رشتتی کی رچھا کیلئے انچہ دکھا موسودہ تیار کرنے کا کام سوڑا انچہ تین ستر کی آب سکتہ کا بچاؤ کرنے کیلئے آنگے بڑھتے ہوئے ایئر نے سنبیدان سوا کو جمہو قسمیر میں بسیس پرشتتیوں کے بارے میں بتا انہوں نے کہا جمہو قسمیر راجی کی سیمہ کی بھی ترید چل رہا ہے سنگر سبیسر بیرام کی باب بید راجی کی حالت اوی آسمان اس لئے ریولیہ کی راجی کی پرساسن کو ان آسمان اسٹتیوں کیلئے تیار کیا گیا تب تک کی ان راجیوں کی طرح یہاں سامان جیون بہار نہیں ہوتا اور جمہو قسمیر میں کسی بھی راجی بیدان منڈل کی ان پرشتتی اس لئے آئین نے انچے 376 اے کو انترین پرنالی کی رکھ میں سامل کرنے کا پرستاورہ جب تک جمہو اور قسمیر اپنا سمیدان نہیں اپنا دیتا اس طرح سے بھارتی نے پاکستان کی تمام کوشکوں کو نام کام کرتے ہوئے قسمیر کو اپنا ابن انگ بنا دی اور یہ سب کچھ بھارت سرکار اور بھارتی آرمی کی بہتر سوج بوجی کے چلتے ممکن ہو پا آج کے اپیسوڈ میں بس اتنا ہی اگلی بار پھر کسی دلچسپ کانی سے آپ کو روبرو کرائیں آپ کو ہمارا یعکارکرم کیسا لگا اسے لئے کر آپ کے جو بھی سجاب جو بھی فیڈ بیک ہے اسے کمنٹر باکس میں ضرور لیں ہمیں آپ کی پرتکریہ کا انتجار رہے بڑائی کرتے رہیں اپنا خیار رکھیں جائے ہند جائے بھارت بندے مات